نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفانا لکا ذکرک صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکتہو یسلون علی النبی یا ایوہ اللزین آمنو صلو علیہ وسلمو تسلیما با آواز بلند پڑھو السلاة والسلام علیك یا صلی اللہ وَعَلَىٰ عَلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيْدِيَا حَبِبَ اللَّهِ اگر میرے کئی ہوئی گل ہوئے تو بلکل نہ پڑھے آجے کسے پیر دی کئی ہوئی گل ہوئے کسے ناتخان دی کئی ہوئی گل ہوئے کسے خطیب دی کئی ہوئی گل ہوئے تو بلکل نہیں پڑھنا اے میں نہیں کہہ رہا کوئی پیر نہیں کہہ رہا کوئی خطیب نہیں کہہ رہا کوئی کاری قرآن نہیں کہہ رہا اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں کی کہہ رہے ہیں اللہ کہنا میں تو میرے فرشتے ایک کوئی کم کر رہے ہیں کی درود پیشنے یا سونے تھے یا ایوہ اللہ زین آمانو تو اڈیواز سے کیا گیا ہے یا ایوہ اللہ زین آمانو صلو علیہ وسلم اتسلیم آئے اے ایمان والے تو سی بھی نبی دے درود بھی پیجو سلام بھی پیجو قرآن دی آیت نو مدن نظر رکھتے ہو ہیں باواز بلن پڑھ لو وعلا آلی کمہ صحابی کے یا سیدی یا عوی بللہ حضرات اکرامی قدر تو آڈیز پنڈ دے اندر پہلی مرتبہ حاضری تھا شرف حاصل ہویا ہے میری حاضری تھا سبب میرے محترم بھائی جناب حاجی مقاس صاحب آپ نے مدو فرمایا بندانہ چیز حاضر ہے دعا ایک خال کے کائنات مال کے کائنات ساڑھا ہی تھی آنا ساڑھا سنانا تو آڈھا سننا اپنی پاک بار کے لئے در قبول و منظور فرمائے اگلی گلے کہ جس وقت میں اشتہار رہو بیکھے ہے تو میں بیکھے ہے کہ نومی سلانہ محفیل نات نومی سلانہ عظیم و شان محفیل ملاد مصطفیٰ نومہ سلانہ جشن حضورتی پار کا توسی مل کے منا رہے ہو لیکن اٹھا محول نظر آ رہے ہے نا وہ بالکل ایس طرح لگ رہے ہے جو میں توسی پہلی وری کسی محفیل جا کے بیٹھے ہو نومی سلانہ محفیل پاک ہوئے تو انہوں لوگ کرتے ذوک تا پتہ ہونا چاہیے دے کہ جس وقت کوئی بھی کاری یہ قرآن آوے حضورتہ سلانہ خان آوے کوئی خطیب آوے کوئی نقیب آوے انہوں کم از کم ہو کجھ نہ کریے تو گج و جھ کے سبحان اللہ دیداد ضرور دیئے ٹھیک ہے تو اگلی کل میں کر دیا ہوں محفیل دا آغاز کرنگا کہ اسی جشن سے جا کے بیٹھے ہیں گو کے سردی ہے لیکن اس سردی دے حسار لو توڑا گے اس کے مصطفادی گرمی لے آوانگے جس وقت اس نے مصطفادی گرمی آئے گی پھر گج و جھ کے نارے ہندی گوج پوے گی کیونکہ جشن سے جائی دے اس طرح کے نال نے گج و جھ کے نارے لائی دے نے سونے سونے ربنے چیرے دیتے نے اینا ہوتے بس قرآن دے اجد و سمائل آئے گی دا جس وقت سانگے سپس جشن سے جانتا سواد آجے گا تو انشاءاللہ کاری قرآن تشریف فرمانے حضورت سنہ خان تشریف فرمانے اپنی اپنی باری دے نال لجپال کریم آقادی بارگاہ دے اندر حاضری دا شرف حضر کرنگی آؤ میں اس خوبصورت محفیر پاک روکے لے کے چلنا ہے اکوری محبت نال اینا پھلند ریوت پاک پڑھو کہ میں کہنا کہ سرکار راضی ہو جائے الصلاة والسلام علیہ کا یا سید ماشاءاللہ وعلیٰ آلک و اصحابی کا یا سید یا حبیب اللہ نکتہ نقش بناتے ہو مٹا دیتے ہو توجہ میرے الہن بچے ہو عدب نہ سارا کچھ عدب ہے تو سب کچھ ہے بڑی مہربانی ہن بیجو نکتہ نقش اسی توجہ میرے الکرو نکتہ نقش بناتے ہو مٹا دیتے ہو جانے کس جرمِ تمنا کی سزا دیتے ہو توجہ میرے الہن بچے ہیں سب کچھ سب کچھ بناتے ہو مٹا دیتے ہو جانے کس جرمِ تمنا کی سزا دیتے ہو زندگی کتنے ہی مردوں کو عطا کی جس نے زندگی کتنے ہی مردوں کو عطا کی جس نے وہ مسیحہ بھی سنیبوں پہ سجا دیتے ہو اور بیچو یوسف کو کبھی مصر کے بازاروں میں آخر شاہِ مصر بنا دیتے ہو اور خواہشِ دین جو کر بیٹھے سرِ تور کو ہی ارے تور ہی برکِ تجمدہ سے چلا دیتے ہو خود ہی چلواتے ہو نار میں اپنا خلیل خود ہی نار کو گلو گلزار بنا دیتے ہو اپنی ہستی بھی وہ ایک روز گوا دیتا ہے کون؟ اپنی ہستی بھی وہ ایک روز گوا دیتا ہے اپنے ترشد کی لگر جس کو لگا دیتے ہو اور خود جو چاہو خود جو چاہو سرِ عرش بلا کر محبوب بس ایک ہی رات میں میراج کرا دیتے ہو خود جو چاہو خود جو چاہو سرِ عرش بلا کر محبوب بس ایک ہی رات میں میراج کرا دیتے ہو اچھا بزرگ بیٹھے نے پنجابیچ گل کرنے ہیں کہ مولا حمد تیری کی کوئی کر سکتا ہے تو تے مٹی وچ نور سما دنے ہیں ساڑھی مادری زبان پنجابی ہر کس نے سمجھان دیئے پھن حق بندہ کس نے سمجھان دیئے مولا حمد تیری کی کوئی کر سکتا ہے تو تے مٹی وچ نور سما دنے ہیں دیم سوری دے نال تو کڑے روشن رات تاریاں نال سجاد دنے ہیں دیمی شین شائیاں پھڑ کے مگتیاں نو جتو نظر تو کرم دی پا دنے ہیں جے تو چاہویں اپنے نبی تائیں پھڑ کے مصر بازار وکا دنے ہیں ہیرے لال یکوت ایک پاسے ایک اٹی تو مل پوا دنے ہیں کیتے موسا نو جلوا وکاہو دا ہی نہیں کیتے تور نو اہمی جلا دنے ہیں جتو آپ حبیبنو اچھا میں ملنا پھر شبے میں راج کروا دنے ہیں جتو آپ حبیبنو اچھا میں ملنا جتو آپ حبیبنو اچھا میں ملنا پھر شبے میں راج کروا دنے ہیں کملی بارڑا اجے پونچیا ہی نہیں اگوی کنزن دے پڑ دے اٹھا دنے ہیں کائنات دے کل خزانیاں دی کچی ہاتھ میں حبوب پھڑا دنے ہیں تیری ذات کے جے کوئی دم مارے اوہ دے آلہ دے پٹھائی با دنے ہیں پامے ہووے استاد فرشنیاں دا گلے لانتا دے توق پا دنے ہیں پھڑ کے کتیاں نو جنت بار دنے ہیں بتر رحمت دا جتو ورہ دنے ہیں اوہ در جھکا محبوب دا وچھ کرپل ہووے لٹ تیتو لٹوا دنے ہیں تیرے نام نو جیڑا پھولند کر دا سیر نیزے دے اوندہ چڑھا دنے ہیں تیرے کابی نو آوے جے ٹونکوی اببا بیلہ تو ہاتھ ہی مرضے دنے ہیں اببا بیلہ اوہ در جھکا محبوب دا وچھ کرپل ہووے لٹوا دنے ہیں تیرے نام نو جیڑا بولند کر دا سیر نیزے دے اوندہ چڑھا دنے ہیں تیری ذات اگے یہ کوئی دھم مارے عودِ آلہ تے پٹھائی با دنے پا میں ہووے استاد خرشتیاں دا گلے لانتاں دے توک پا دنے پھڑ کے کتیاں نو جنت وار دنے بتر رحمت دا جدو ورہ دنے اسگل امتحان اندر جیڑا پاس ہووے آخری جمعہ بولا تو آڑی ہاتھ ہوار کی بولان دھون تے دات سبحان وبردی داد بلے اسگل اEric اس امتحان اندر جیڑا پاس ہووے وارس جنت دا انہوں بنا دنے اس امتحان اندر جیڑا پاس ہووے اس امتحان اندر جیڑا پاس ہووے وارس جنت دا انہوں بنا دنے